سارا تعلق مشایخ اکابر دیوبند کے ساتھ ہے ہم اس کو من و اند قبول کرتے ہیں دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں ہم مشایخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے اکابر پر اعتماد کرو مشایخ پر اعتماد کرو مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی چکانہ ہمیں نہیں ملے گا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے اللہ میں میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پورے کے ساتھ کہ جو آدمی جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں اس کو علم حدیث کی اجازت بتا ہوں اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہین وقت سمجھتا ہے میں اس کو علم حدیث کی جات نہیں دیتا ہوں یہ بہت واضح کی رہے آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے ان کے نقش قدم پر چلیے آنکھ بند کرتے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلک تھا متقدمین کا مسلک تھا ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں ہمارے پاس کا کوئی دلیل نہیں آئے ایک مسئلہ میں سنجھے امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا اب بھی وہ قریب آئے گا اس نے ردو کا تو اس کا پتہ نہیں ہے اس نے اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسے دولہ اس نے چار سو دلیل دیئے اس پر میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہا کہ یہ موقف ہے امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں چار سو دلیلیں دیئے بلہا ہاں تو میں نے یہ کیا میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان دے رہے ہیں کر اسی باتوں میں ہم نہیں آئے گ Path کان اپنے کان بند ہیں آل حضرت کے خلاف کو بلتا ہے کان بند امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کو بلتا ہے ہمارے کان بند ہیں ہم بے رہے ہیں سننے کے لئے اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بلتا ہے ہمارے کام دے رہے ہیں ہاں بالکل ایسے پکتے تھنا چھنے ہیں اس کی وجہ سے فخر ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں میرے بھائیو ہماری بھی دعوت پرکھو یہ کھلا میدان ہے آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے سائنس کا دور ہے کھلا چیننج ہے یہ کھلا میدان ہے گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی موجود ہے آزماؤ پرکھو پہچانو دیکھو باربار پلٹو آؤ ہم سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں ہم سے پوچھو گے تو جب بھی پوچھو گے یا اللہ یا اس کے نبی کی بات ان سے پوچھو گے تو بزرگوں کے قصے زکریہ صاحب کی کہانیاں اشرف علی تھانوی کی کہانیاں قاسم نانوتوی کے قصے زکریہ کے قصے رشید احمد گنگوہی کے قصے مولانا طیب کے قصے دارالعلوم دیوبند کے مدیروں کے قصے ہر وقت قصے کا حامیہ ہی ان کا مذہب ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر لیجئے پرکھ لیجئے دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری بات اونچی نظر آئے گی کہ یہ جب کہتے ہیں یا قرآن سے کہتے ہیں یا حدیث سے کہتے ہیں اور وہ جب کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی باتوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَّبِ